اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رمضان فضائل و مسائل سلسلہ نمبر پانچ گدشتہ جو مسائل بیان کیے گئے تھے وہ مسائل تھے جس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے اب اس کے بعد ان لوگ کا ہم ذکر کریں گے جو روزہ رکھ کر ان کو روزہ ٹوڑنے کی گنجائش ہے روزہ رکھنے کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جائے جن کی وجہ سے وہ روزہ ٹوڑنے پر مجبور ہو جائے تو شریعت نے ان کے لئے روزہ ٹوڑنے کی گنجائش دی ہے اور بعد میں ان کے ذمہ قضا کرنا لازم ہے وہ اعذار جن کی وجہ سے افتار جائز ہے اچانک کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ اگر روزہ نہ ٹوڑا جائے تو جان کا خطرہ ہے یا بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے تو اس موقع پر روزہ ٹوڑنا جائز ہے بعد میں قضا کر لے مثال کے طور پر حاملہ عورت اس کو اپنی جان کا یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر یہ خطرہ پیدا ہوا تو اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ روزہ اس وقت توڑ دے اور بعد میں اس کے لئے قضا کرنا لازم ہے اسی طرح دودھ پلانی والی عورت اگر روزہ رکھنے کے بعد اس کو اس بات کا اندیشہ اور خدشہ ہوا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بچہ ہلاک ہو جائے گا یا عورت کمزوری کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی تو اس صورت میں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہ اس وقت روزہ توڑ دے اور بعد میں قضا کر لے اسی طرح ایک وہ بندہ جو بھوک اور پیاز سے بیتاب ہو جائے اس کو بلکل برداش نہ ہو اور ایسے حالت میں اور ایسی مجبوری میں بلکل پریشان اور لاچار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی سکت اس میں باقی نہ رہے تو اس موقع پر شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہ اس وقت روزہ توڑ دے اور بعد میں قضا کر لے یہ وہ مسائل تھے جو شریعت میں گنجائش معلوم ہوتی ہے اب قضا کفارہ کے چند مسائل ہیں جو بنیادی مسائل ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں ذرا غور سے سنیں کفارہ قضا کے ساتھ کب لازم ہوتا ہے روزہ یاد ہونی کی صورت میں اگر کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر بلا کسی اشتبا کے کوئی اپنی من پسند غزہ یا نفع بخش دوہ کھا پی کر یا جمع کر کے روزہ کو فاسد کر دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو جان بوجھ کر کوئی پسند غزہ کھا لے یا پھر کوئی نفع بخش دوہ کھا لے یا کوئی دوہ پی لے یا کوئی ایسا شخص جو اپنی بیوی سے صحبت کر کے اپنے روزہ کو فاسد کر دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے سحری کھائی اور رات ہی میں سحری کھا کر روزہ کی نیت بھی کر لی پھر وہ سو گیا اور نو بجے دن میں اٹھا اور اس نے دل میں سوچا کہ آج میں روزہ نہیں رکھوں گا اس کے بعد عملا کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے اب سنیے کہ کفارہ کیا ہے قرآن کریم میں آیا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ لیکن موجودہ دور میں یہ دور اب نہیں رہا کہ اب غلام اور باندھی کا فقدان ہے اور غلام باندھی اب نہیں پائے جاتے تو اس لیے دوسرے نمبر پہ لگاتار دو مہینے روزے رکھے یا اس کے اختیار میں ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہاں پر فرق یاد رکھئے کہ جہاں تک روزہ رکھنے کا تعلق ہے کہ لگاتار دو مہینے روزے رکھے تو اس میں تسلسل ضروری ہے مسلسل روزے رکھنا یہ ضروری ہے اگر کوئی بندہ بیچ میں کوئی دن ناغہ کر لیتا ہے اور بیچ میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس سرے نو شروع سے روزہ رکھنا اس کے ذمہ ضروری ہوگا تو اس لیے دو مہینے لگاتار مسلسل روزہ رکھنا یہ روزے کا کفارہ ہے اسی طرح ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل مسلسل ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھانا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ اس کو اختیار ہے چاہے وہ چھوڑ چھوڑ کر کھانا کھلائے یا پھر کسی ایک کو مکمل کھانا کھلا دے یا پھر اس کے اختیار میں جس طرح سے چاہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یہ قضہ اور کفارہ کے مسائل تھے آئندہ انشاءاللہ فدیہ کے جو بنیادی مسائل ہیں جو اہم مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا آپ تمام حضرات اس کو سنیں اور عمل کریں اور اس بندی کے لئے خاص طور پر دعا فرمائے اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے دینی مسائل کا عام کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے